اسلام علیکم ناظرین یا وٹس ایپ یا کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فورم استعمال کر کے فیک نیوز پھیلائے گا یا کسی کی کردار کشی کرے گا تو اس پر کم سے کم تیس لاکھ جرمانہ ہوگا اس بل کو اپوزیشن جماعتیں کالا قانون قرار دے رہی ہیں اور صحافتی تنظیمیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں اور اس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے رہی ہیں کیونکہ اس قانون کے تحت جو حد تک عزت یا ڈیفیمیشن کی جو ڈیفیمیشن ہے اس کو اس حد تک رسی کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایک وٹس ایپ میسیج مصول ہوتا ہے اور آپ اس کو فوروٹ کر دیتے ہیں یا کوئی پوست کر دیتے ہیں اپنے فیس بوک یا ٹویڈر اکاؤنٹ سے تب بھی آپ کو کم از کم تیس لاکھ روپے تک ہر جانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس حوالے سے جو ٹربینل ہے اس کے پاس یہ اختیار مودہ کہ وہ ٹرائل مکمل ہونے سے پہنے ہی یہ جو جرمانہ ہے تیس لاکھ روپے تک وہ آپ پر آئیت کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس قانون میں ٹربینل کے جج کو یہ آتھارٹی بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو حد تک کرنے والے شخص کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا وہ پلیٹ فارم ہے اس کو ہی موتن یا بلوک کر سکتا ہے اس قانون کے حوالے سے جو صحافی ہیں اور جو وطلہ ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ڈیفرمیشن ویل 2024 ہے یہ بیسک 1973 کے آئین کے ملافی پر ہے اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو آئین کے آرٹیکل 19 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے دو ڈھائی گھنڈے کی طویل بات چیت ہوئی اور ہم نے صرف اتنا کہا کہ پی بی اے نے اور اے پی اے نس نے تحریری طور پر جو امینڈمنٹس تھی وہ دی اور بتایا کہ انہوں نے اپنا موقف دے ریا اب رہے گی امینڈ اب رہے گی سی ٹی اے نی اور پی اے فنجر ہم بھی دے رہتے ہیں ہمیں ٹائم دے دے موخر کر دے ہم نے اپنا اتلاج موخر کیا بھی موخر کر دے ڈیفرمیشن تو ویسے ہی ایک وہ نٹکتی تلوار ہوتی ہے کسی بھی اس انسان کے اوپر جو انفرمیشن سپریڈ کر رہے ہیں یہ دیورنلس کا بیسک نیو پرپس ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ انہوں نے انفرمیشن سپریڈ کرنی ہے اب اس کو اگر اتنا زیادہ ریگولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی اب ایسے نہیں ہے کہ پہلے قانون نہیں تھا پہلے بھی قانون تھا لیکن اب آپ نے اس میں اس کو اتنا اس کا پروسیجر اسٹرک کر دیا ہے آپ نے اس میں ہر طرح کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نکال دیا ہے آپ نے اس میں کلیمنٹ کا اپنے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کو بڑھا دیا ہے پہلے تو صرف وہ انسان جس کے خلاف سٹیٹمنٹ کی گئی تھی وہ بات کر سکتا تھا اب آپ نے جو کلیمنٹ ہے اس میں کہا ہے کہ اینی پرسنڈو ایس اگریوڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف جس کے خلاف بھاد ہوئی ہے وہ نہیں بلکہ کوئی اور بندہ بھی اس میں کلیمنٹ لاسکتا تھا اور بندہ وہ جائر ہے اس میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ڈیریکٹی اگریوڈ ہوں اس ہے لیکن اس کو بھی وہ بھی کلیمنٹ لاسکتا تھا ناظرین آپ نے اس قانون کے حوالے سے وکلا کی اور صحافتی نمائندوں کی جو ہے وہ دائے ملائزہ کی اب ہم اس قانون پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سلمہ بٹ صاحبہ کو جو کہ نون لیکی ایم پی اے ہیں اور اس کمیٹی کی میمبر تھی جس نے یہ بل کو ویٹ کیا اس کو دیکھا اور اس کو فوروڈ کیا انجاب ساملی میں جہاں سے یہ پاس ہوا ہے سلمہ بٹ صاحبہ بہت شکریہ وائس پی کے ڈاٹ نیٹ اور رائٹس وارچ کو ٹائنگ دینے کا اور ہم آپ سے بات کریں گے یہ جو نیا قانون آیا ہے حد تک عزت کے حوالے سے اور آپ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھی جس سے یہ ویٹ ہو کے اسمبلی میں گیا تو اس میں جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو اس پروسیس اور جس پروسیجر سے اس بل کو پاس کیا گیا تو آخر اتنی جلدی پنجاب حکومت کو کیا تھی کہ اس بل کو منظور کروایا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا احمد جی بلکل سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیفرمیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ڈیفرمیشن ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی علمناک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ صرف کسی ایک شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا ہوا اگر آپ پجاب کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ اس کے دائرہ کار میں ہر شخص جس کا تعلق چاہ میڈیا سے ہو سیاست سے ہو سیاستدان ہو جنرلسٹ ہو عام کوئی شہری ہو خواتین ہو ٹرانسینڈرز ہو ہر طرح کے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہیں اور دوسرے طرف دیکھنے کی بات یہ ہے احمد میجے یہ بتائیے کہ ہمارے کانون میں جو اگزسٹنگ سیچویشن ہے سوسائٹی کے اندر کتنے اب تک آپ نے دیکھے کہ حد کے عزت کا کوئی دعویٰ ہوا ہو کیس بنا ہو عدالت میں اور وہ ٹیک اپ ہوا ہو ڈیلو ٹائم میں اور پھر اس کو پر کوئی ایکشن بیا گیا ہو اس کو پر کوئی تاریخیں بھکتی گئیں ہو اور اس کے انجام کو وہ پہنچاؤ ایک ہمیں مثال ملتی آسمان شرازی کی کہ جو ابھی حال ہی میں حد کے عزت کا پہلا دیفرمیشن کیس جی تھی ایک چینل کے اگینسٹ اور دوسری طرف میں ایک میڈیا سے ہی سب سے پہلے مثال دینا چاہوں گی میڈیا میں ہی اگر آپ گزشتہ دس سال کا میں اگر دیکھوں بات کروں موٹی موٹی تو میڈیا میں ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میڈیا کی لوگوں نے اپنے ہی کولیکز میڈیا کی لوگوں پہ دوسری چینلز پہ اتنے جھوٹے من گھڑت انزامات لگائے اور اتنی یہ ٹیمپنگ چلائی اور اتنے ترے پروپگینڈا چلے جو سوشل میڈیا پہ چلے جو میڈیا پہ چلے جس کی کوئی روگ تھام نہیں ہے اور جس کا جو متاثر ہے اس کو آپ جا کر دیکھیں اس کی حالت دیکھیں اس کا کیریئر بھی داؤ پہ لگا اس کی کریکٹر سیسی نیشن بھی ہوئی اس کو ایک منٹر ٹارچر ہیومیلیشن سے بھی گزرنا پڑا اس کا سوشلی سپیک پروفائل تباہ ہوا مطلب لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی آپ کی یہ تمام باتیں درست ہیں لیکن لوگ اس کے جس طرح سے لیکن دیکھیں مشاورت کرنے میں تو کوئی عمر مانے نہیں تھا مشاورت نہیں گئے گی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میڈیا کے لوگوں نے ایک دوسرے پہ کیا بلکل کیا لیکن اس بلکل پڑھنے سے نظر آتا ہے کہ یہ بن شاید جو کانسٹیوشنل آفیس فولڈرز ہیں ان کو سبولت دینے کے لیے بنایا گیا کیونکہ ان کے لیے تو آپ نے الاق کورٹس بلا دی وہ اس لیے کہ کانسٹیوشنل جو آپ بات کریں وہ کیونکہ پوائنٹنگ آثورٹیز ان ٹیپنل کے جو سنگل بینچ اس کی پوائنٹنگ آثورٹی ہیں تو وہ اس طرح منظر میں اس کو لگ کیا گیا اس کے لیے کہ وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے اس کی فیرنیس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا دوسری طرف میں ایک آرڈ پر سال بھی دینا چاہوں گی آپ نے دیکھا ماضی میں قریب ماں آزی کے دو چار سالوں کی بات کرنا چاہوں گی برطانیہ میں یہاں سے بہت سے پاکستان کی جو پاکستانی تھے جنہوں نے ہتکے عزت کا جو کیس تھا جب وہ اپنی کیس برطانیہ میں لے کر گئے اور آپ نے ہماری پارٹی کی ہیں پلیٹیکل جو ناصر بٹس آپ جو ہیں آپ نے ان کے کیس میں دیکھا وہ جیتے بھی یہاں سے بہت سے نیچی ٹیلیوین ہمارے پاکستانی ٹیلیوی چینلز اور اینکرز کے اوپر جب برطانیہ میں ہتکے عزت کا کیس ہوا کیونکہ وہاں پہ کانون موجود تھا وہاں پہ ان کو لاکھوں پانچ بھرنے پڑے دیوالیا ہو گئے بینکرپٹ ہو گئے نیجی چینلز اور جو اینکرز تھے انڈیویجن کے تیسٹی میں جب ان کو فائنس ہے بھی دینے پڑے تو ان کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھتے وہاں پر اس چیز کی روکتہ ہو جاتی وہی نو وہاں جا کر وہ بات نہیں کرتے جو بات وہ پاکستانی آدھے پھر اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں جب یہ شباز شریف صاحب نے دس سرب روپے کا اجانہ کیا تھا عمران خان صاحب پہ حتی کے انزد کے تیفرمیشن کیس میں تو دو درجل سے زائد پیشیوں پہ عمران خان صاحب کوٹ میں آئے ہی لیتے تو شریف بھی نہیں لائے تھے تو کوٹ نے اس کے اوپر کیا فیصلہ دیا اور وہ سالوں تک کیسیز یہاں پر کوٹ میں چلتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں آتا اس قانون کے بعد ایک سو اسنی دن میں فیصلہ کرنا لازم ہوگا کہ چھے مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں حد کے عزدت کا صدباب کرنا ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے اور جب ہماری حکومت بنی تھی جو ہی 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 ہم نے بہت ساری چیزیں کہیں تھیں کرنے کے لئے اس میں وزیراعلا مریم نواز سے بہت سلیر تھی کہا تھا کہ وہ ڈیفرمیشن کا لاؤ جو ہے وہ لے کر آئیں گی اور اٹھارویں ترمیم کے بعد جب ڈیولیشن ہوئی تو جو حد کے عزد ہے وہ بلکل اڈیولیوال ہو کر اسوبہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ حد کے عزد پہ ڈیفرمیشن لاؤپنا اور یہ آگے بڑھتی ہوئی چیزوں یہ آگے کتے طرح جان جانے بلکل اسمبلی سے جب پاس ہوا تو صحافیوں کے ساتھ مشاورت کے لئے بھی بلائیا گیا صحافتی تنظیم ہوگا تو جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا عزمہ بہری صحبہ سے کہ انہیں صرف ایک ہفتے کی جو ہے مولد دی جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں اور اس پر اپنی تجاویز پیش کر سکیں لیکن یہ اسی دن ہی اسے ٹیبل کیا گیا اور اسی دن ہی اس پر ووٹنگ کروائی گئی ایک ہفتے کی بھی مولد نہیں دی گئی کیا کوئی کسی قسم کا دباؤ تھا کہ یہ اسی دن ہی اس کو پیش کرنا ہے اور اسی دن ہی اس کو مفوت کروانا ہے میں اسی کمیٹی میں تھی جو میں رات کو میں نے خود اسمبلی میں جو یہ سب سے پہلے جو بل آیا تھا جب یہ اسمبلی کے فلور پر جب آیا تھا تو وہ میں نے ہی بیش کیا تھا اور جب جو میں رات کو پہلے دسکشن سے پہلے کی بات کری میں اس دن کی منڈے کی بات نہیں کری اور اپوزیشن کو سب کو اس کی کوپیز دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس چار پانچ دن ہیں آپ اس پر کمنٹ کریں آپ اس کو ریویو کریں آپ اس کے اپنی سفارشات دیں اور اگر ہم نے اجرت میں اور جلدی میں اور سب کی آنکھوں سے چورا کر کرنا ہوتا تو ہم جو میں رات کو بھی تو کر سکتے تھے لیکن جب آپ نے صحافیوں کو بلایا جس دن آپ نے صحافیوں کو بلایا اسی دن آپ صحافیوں کو جتنا ماضی میں ہم نے مسلم نے اگرون نے صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ جس طرح سے کنسلڈیشن کی ہے ان کو اپنے پروسس میں شامل رکھا ہے اور آج بھی ہم صحافت کی بہت قدر کرتے ہیں صحافیوں کو بہت قدر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صحافی ہماری سارانکھوں پر ان کی رائقہ میں ترام کرتے ہیں اب آپ نے کہا کہ ٹریبینل جس پیشل ٹریبینل کانسٹیوشن آفیس وولڈرز کے لئے اس لئے بلایا گیا کیونکہ جو عام ٹریبینلز کے جڈیز ہیں ان کی تکرلیگ میں حکومتہ طریقے کا وہ مجھود ہے تو یہ ہی تو یہاں سے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ غلطی کی افتداد ہوتی ہے کیونکہ جو آرٹیکل 175A ہے جو کہ کانسٹیوشن میں جو الگ کرتا ہے جو ٹریکارٹمی آف پاور کے متعلق ہے کہ عدلیہ کی ازادی ہوگی اور وہ کسی بھی طرح سے تابع نہیں ہوگی تو آپ نے اس میں جڈیز کی تکرین میں حکومت نے اپنا کردار رکھا ہی کی ہوئے اور اس میں بھی صرف اٹھارا نہیں ہے کی مدر تکی یہ کوئی برا کردار نہیں ہے دیکھیں ہمیں جو تین جڈیز پرپوسٹ کریں گے وہ عدلیہ ہی کریں ہی جڈیز ہم حکومت میں گھر سے نہیں لے کر آنے اور نہ حکومت کی جیب میں جڈیز ہوتے ہیں جو لوگوں نے نہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جڈیز ہوتے ہیں جو نکال کر ہم نے دینے ہیں کہ جی یہ ہمارا تارکو نے یہ جڈ ہے اس کو لگا دیں حکومت کچھ ایسا نہیں کرنے جاری تین جو نومینٹ کرنے ہیں جڈیز وہ عدلیہ نہیں کرنے ان کی مشاورت سے ہونے ہائی کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے جیو جسٹس نہیں دینے وہ نام اور اس وقت تک رجٹ کر سکتے ہیں جب تک جب تک آپ ہوتنا چاہیں گے پہلا میں وہ نام آجیں جو حکومت چاہتی ہو اور اس میں سے جو تین نام ہائی کورٹ کا جیو جسٹس دے گا جو عدلیہ سے آئیں گے اس میں سے کوئی ایک نام چننے میں اگر حکومت کی مشاورت ہے اس میں مرائی کیا ہے اس میں کیا مزاہد کا ہے کہ اگر وہ اگزیکٹیو کی بھی اس میں مشابرت ہے تو اس میں مجھے بتائیں اس میں کہاں پر رکاورت بری بات کیا ہے مجھے وہ بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بری بات یہ ہے کہ اس ٹائم بھی اس تادر دہشتگردی کے کچھ جدیز ہیں جن کے تقریری نہیں ہو سکتی اس کے لیے عدلیا نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ عدلی پیشی پہ نہیں بلائیں گے تو میں چیف جسٹس کو بلاؤں گا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلاؤں کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کل کو اس لیول پہ آکے بھی آپ بلاؤں کر دیں اور صرف آپ نے ان کی مدت اٹھارہ مہینے رکھی ہے ملہب اٹھارہ مہینے میں ایک جج کی کارگردی کو کس طرح سے جانچا جا سکتا ہے اٹھارہ مہینے بعد اگر اس جج کے کوئی فیوریبل نہیں ہو گیا کچھ بھی ہو تو اس لیے تو لوگوں کے سوالات زیادہ اٹھیں گے نا جج کی مدت ملازمت کو ڈھارہ مہینے رفنا یہ ڈیوریشن جو ہے نا وہ بھی کیس کی ڈیوریشن چھے مہینے یہ وہ کسٹس نہیں ہیں جو عدالتوں میں پوتا کرتا ہے جو دادا پہلے ایک دادا کرتا ہے پھر اس کا بیٹا لڑتا ہے پھر اس کا پوتا لڑتا ہے اور وہ پھر بھی اسی عدالت کی چکر گاڑتا ہے کہ مجھے انصاف کم ملے گا یہ تین پشتوں پہ محید کیس نہیں ہے انصاف ڈیوریشن دیکھیں ایک سو اسی دن ہے اور اگر ایک سو اسی دن میں آپ نے کیس بٹانا ہے تو وہاں پہ اگر جج کی تینیور جو ہے وہ اگر جس چھوٹا بھی ہے میرا خیلی تین سال ہے اٹھارہ مہینے اٹین منس ہے اور اس کے بعد پر فارمس ریویو کمیٹی ہے جو اس کو ریوو کرے گا اٹھارہ مہینے ہیں تو اس میں اگر اس میں اگر دیکھیں جو ابھی آپ بات کرے تھے کہ جاج لگانے میں حکومت کا اگر کردار ہے اگر اگر کردار ہے تو اس پر آپ کو بھام ہے یا شک ہے تو اگر ایٹین منس کے بعد اگر ریویو کرتی ہے اور اگر لگتا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے یا کوئی ایشو ہے تو وہ چینج ہو سکتا ہے تو یہ بیسکلی آپ ہی کہ سوال کا ایک جواب بھی ہے جو بھی آپ تھوڑے دل پہلے مقصد ہیں لیکن وہ ریویو کمیٹی میں تو آپ نے پھر حکومت کو اختیار دے دیا نا پھر تو اختیار پھر اس میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہی کہ حکومت کا ایک اپر ہینڈ مجود ہے appointment of judges میں دیکھیں یہ کوئی criminal law نہیں ہے criminal offensive اس کو کہا گیا یہ civil law کے تحت ہے اور اس میں نہ کوئی raid ہے نہ کوئی arrest ہے نہ کوئی اس طرح کی تشدد ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس کو بلکل اور طرح سے deal کیا گیا ہے اس کو یہ punishment اس میں جو ہے وہ penalty کے through ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے متاثرین ہیں وہ آ جا کہ اگر صحیح بات آپ سیدھی سننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ سیاستدان ہی اس کا حد کے عزت کا ہوتے ہیں شکار اور آپ دیکھیں اب کوئی مٹھ کے کہہ دیں کہ نواز شریف چور ہے نواز شریف ڈاکو ہے اس نے money laundering کی 200 عرب باہر لے گئے 400 عرب لے گئے 700 عرب لے گئے 1100 عرب لے گئے پچھلے پاس شیسہ ہم یہ statement سب سے گئے آپ اس کو approve کریں کسی کوٹ میں آ کے کسی کارنوٹ تو کہا جاتا ہے کہ ثبوت لا کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک سیاسی بیانتہ ثبوت تو نہیں ہے تو اب بیسکلی اب آپ یہ نہیں کر سکیں گے اور یہ ایسا نہیں کہ نواز شریف یہ ساتھ نہیں کر سکیں گے آپ کے ساتھ بھی نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ بھی نہیں کر سکیں گے خواتین جو اکان کرنے گھر سے باہر جاتی ہیں اور جن کی مطلب آپ اٹھاتے ہیں ویڈیوز اور لگا دیتے ہیں جن کی آوڈیوز نکال کر آپ لگا دیتے ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی وہ گھروں سے باہر نہیں نکل جاتی جن کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں پھر جو میڈیا کے جانلس جس طرح ان کے اگینسٹ سوشل ویڈیا پر پروپر انڈے کیے گے ہرائیسمنٹ کی گئی یہ ان سب چیزوں کو کیا روکنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کا ایک قانون پیکا ایکٹ جو آپ پہلے بھی لے کر رہے تھے نون لیگ لے کر رہے تھے اس کا بھی اسی طرح کا مقصد تھا کہ ہم جو ہیڈ سپیز کا حاتمہ کریں گے اور یہ جو ڈیفارمیشن بن لے کر رہے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ فیک نیوز کا ہم حاتمہ کریں گے اور جو حد کی عزت کی جاتی ہے کہ دانکشی کی جاتی ہے اس کو روکا جائے گا لیکن ہمیں دیکھا جس طرح پیکا کا سیاسی استعمال کیا گیا صحافیوں کو اٹھایا گیا سیاسی قدمات بنائے گے کہ یہ ڈیفارمیشن کا جو بل لائے گیا اس کا بھی صحافیوں کو اٹھانے کے لیے صحافیوں پر جانا کے دعویٰ کرنے کے لیے یا سیاسی لوگوں کو اس کا نشانہ بنانے کے لیے اس کو لائے جا رہا ہے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ سیاسی جماعت ہیں جو یہ سب کچھ بھگت کر آئی ہے سیاسی انتقام اور جتنا نیب کے تھو ہم ہوا انگرین لوہیں شاید کہ کوئی ہوا ہو پور ہے اس پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کسی بھی قانون کا ایسا اطلاع کیا جائے گا کہ جو کسی کی پرزیکیوشن کے لیے کیا جائے گا پروزیکیوشن کے لیے نہیں تو میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں میں اس سوچ کے ساتھ بلکل نہیں ہوں کہ لوگوں کو آپ اس کے نام پر اٹھا لیں یا کسی ایک کو خاص سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو ٹارگٹ کر لیں اور ان کو اٹھا ہاتھ ان کے مو بند کر دیں پکڑ دھکر کر دیں ایسی چیز نہیں ہے یہ مقصد حکومت کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا اور ایک سیاسی حکومت کا جمہوری حکومت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو رائے نہ ہو freedom of expression نہ ہو freedom of speech نہ ہو یہ صرف ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ with a sense of responsibility ہو with evidence ہو یہ ہماری جو ہماری PMLN کی spirit ہے جو حکومت کی spirit ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بات کریں تو آپ اس کے evidence based ہو آپ responsibility کے ساتھ کریں اور آپ بلکل اپنی رائے بھی دیں آپ بلکل اپنا کمنٹ بھی کریں اور اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ اس الزام کو ثابت کرنے کے قابل ہو بلکل آپ نے کہا کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس الزام کو ثابت کرنے کے بھی آپ کی اہلیت رکھتے ہو کیونکہ آپ اس کمیٹری کا حصت ہی جس نے اس بل کو ویٹ کی ہے تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پوچھا جا رہا ہوں اسی جو section 50 ہے جو کہتا ہے 15 ہے جو کہہ رہا ہے کہ preliminary decree جاری کر سکتا ہے جو tribunal ہے ملپ کے سماعت شروع ہونے سے پہلے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آپ تیس لاکھ تک کا جرمانہ آئیت کر دیں گے اور جرمانے کی رقم اتنی زیادہ رکھی کیوں اور اس میں مجھے اس میں مجھے اس میں میرے سوال پورا ہونے دیں آپ بالکل اگر کوئی خطہ کے عزت کرتے تو اس کو ثبوت لے کر لیکن آپ تو یہاں اس کو ثبوت لے کر آنے کا موقع بھی اتنا فرام نہیں کرے اور یہ جو یہ جو شک ہے یہ عام طور پر بینکنگ کوٹس میں استعمال ہوتی ہے کہیں دنیا میں کوئی ایسا حد تک is a defamation law ایسا موجود نہیں ہے جس میں یہ preliminary degree کا جو concept ہے وہ invoke کیا گیا ہو اچھا اس کا مقصد یہ تھا یہ ہرگز اس طرح سے نہیں جیسے آپ کہہ دیں اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ پہ میں الزام لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد مجھے عدالت کہتی کہ آپ evidence لے کر آئے اور اگر میں evidence نہیں لا پاتی میرے پاس اس کے against preliminary evidence کی موجود نہیں ہے جو شروع میں میرے evidence لانے کی جو کوشش کی وہ evidence ہے ہی نہیں ہے base place allegation اگر میں نے لگایا ہے تو اس طورت میں کہ وہ جو 3 million degree ہے اس طورت میں اور اس میں پھر آپ کے پاس seguridad موجود ہے آپ یہ سمجھتے کہ میرے پر الزام تو بہت بڑا لگا ہے میرا damage تو بہت بڑا ہے میری ایک character assassination ہے یا میری professional حیثیت خراب کر دی گئی ہے یا مجھے political اتنا ملائن کر دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری damages اس سے بڑے ہیں تو آپ you have the right to pursue that case to take it further and forward اور اس case میں پھر عدالت اس کو آگے چلائے گی اور اس کے damages کو اس سے آگے بڑھا سکتی ہے اور اگر جو accuser ہے اگر وہ ایک ہی offense کو دوبارہ repeat کرتا ہے یا میں وہاں پر 3 million دے کر آ جاؤں وہ سکتہ ہے میرے لیے کو بڑی بات نہ ہو میں 3 million degree کر رہا کر نکل جاؤں یہاں سے اور اگر میں ہی دوبارہ جا کر اسی طرح کی offense کو repeat کروں تو پھر اس میں ایک provision ہے کہ اس کو next time مجھے جو ہوگا وہ multiply by 10 times ہوگا مجھے 3 crore کا جرمانہ ہوگا اگر ایک ہی بندہ بار بار offense کو repeat کرتا ہے اور دوسری اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر evidence کے آپ کو جرمانہ ہو جگہ evidence میں نہیں آپ سے مانگا جگہ ایسا نہیں ہے اگر آپ evidence provide کرنے میں ناکام وہ جائیں گے تو accord کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ 3 million کی آپ کو preliminary degree کر سکتی ہے اچھا سلمت صاحبہ اتنی جرمانے کی معلومت اتنی زار رکھنے کی کیا وجہات تھی کہا پر نہیں ہے دیکھیں آپ اگر for example جو جرمانی کی مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 million کا جو اب مجھے پہلے پر ٹیلیویجن پر کس نے سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کے پاس پاکستان میں 3 million نہیں ہے تو دیکھیں اگر آپ میرے پاس میرے پاس بھی شاید نہیں ہوگا 3 million دینے کے لیے نا میں 3 million دینے رکھنے کے لیے آپ بھی اپنا جرمانہ حفظ دیں یا کوئی آن سے ایک منہ آن شہری کہ دیکھیں جس کے پاس 3 million نہیں ہے پھر آپ اس اس کو یہ حق دے دیں کہ وہ جس کی مرضی پکڑی اچھالتا رہے وہ جس کو مرضی جا کے جس کی مرضی حت کے عزت کر دے جس پہ مرضی رضان لگا دے جس کو مرضی چوڑ ڈاکو ٹکلیر کر دے جس کی مرضی کریکٹر اسیسنیشن کر دے جس کی مرضی ڈیپ پہ ایک ویڈیو لاکھن چڑھا دے اور کہہ کہ اس کا تو گندہ ٹھیک نہیں ہے 3 million اگر نہ ہوں کسی کے پاس تو اس کو ہم یہ حق تو نہیں دے سکتے کہ وہ لوگوں کی پگویاں اچھالتا رہے لیکن ہم کیا ٹربینل کو یہ حق دے سکتے ہیں جو کہ سیکشن اکیس میں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کہیں سے حد تک عزت ہوئی ہے تو وہ سوشل میڈیا کاؤن یا وہ پلیٹ فارم اس کو ہی بند کر دیا جائے یہ تو ایک بہت بڑی صدا ہے ملنب یہ تو آپ کسی ایک شخص کی صدا پورے کے پورے اس دارے کو دے رہے ہیں یہ یہ تو آپ ایک collective punishment کا اصول لے کر آ رہے ہیں جو کہ کالے قوانین میں شمار ہوتا ہے حکومت کہتے ہیں کہ اس میں کالا گیاں تو آپ کی ہی وہ تھیں جب یہ فارٹہ کے اندر جو ریگولیشن سے اس میں collective punishment کا اصول ہی ہوتا تھا تو یہاں بھی collective punishment کا اصول نظر آ رہا ہے یہاں پر اچھا یہ جو چیزیں بہت سارے لوگ یہ سوال کریں اچھا بسیکلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص جائے گا میں اُٹھ کے individual حصیت میں کوئی چیز کرتی ہو تو میرا پورا ادارہ بند ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ اگر کوئی ادارے کا platform استعمال کرتا ہے اور اگر وہ ادارے کے بحاف پر ایک ایسی چیز کرتا ہے تو اس اور ادارہ اس کو اون کرتا ہے اور ادارہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا ترجمان ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے کر رہا ہوں تو وہ اگر information ہے تو اس case میں court یہ decide کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے جیسا اس کے اوپر بہت زیادہ questioning کی جاری ہے اس طرح کی یہ چیز نہیں ہے اس کے اوپر اگر کوئی ادارہ collective اس میں کرتا ہے intentional کرتا ہے کوئی campaign launch کرتا ہے کوئی مطلب اگر ایک ایک کی کوئی organization ہے ادارہ ہے کوئی میڈیا کی body ہے وہ اگر for example 100 بندہ لگا دیتی ہے social media کے سوہ کاؤں ایک ہی time میں ایک ہی طرح کی messaging کر رہے ہیں ایک ہی طرح کی campaign run کر رہے ہیں اور وہ ادارہ اس کے پیچھے کھڑا ہے تو اگر کسی اخبار کی website پر خبر شائع ہوتی ہے تو obviously اخبار اس خبر کو own کرتا ہے اس کا ایڈیٹر اس خبر کو مانتا ہے تب ہی وہ شائع کرتا ہے تو اس صورت میں بھی تو وہ آپ اس website کو block کرنے کے اختیارات اس tribunal تو دیئے ہیں آپ نے صاف لکھا ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں کوئی بھی اخبار اور اس کا ایڈیٹر کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ وہ ایک جھوٹی مند تڑک کھانی لے کے website آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی یہ کریں گے کہ آپ مطلب آپ سے مراد کوئی بھی سین ایلیمنٹ اور کوئی بھی جو یہی تو problem ہے دیکھیں ہمیں we have to differentiate in society between right and wrong اور ہمیں جب کوئی بھی دیکھیں کام کرنا آپ اپنی investigation کرنا آپ اس کا پروس 4 بھی پڑھیں وہ اسپیشلی میڈیا اور جنرلیٹس کے بارے میں کہا گیا ہوگا کہ اس میں اگر آپ کو اطلاع دے رہے ہیں information دے رہے ہیں کوئی discussion کر رہے ہیں تو وہ آپ بالکل you have this right آپ یہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے لیکن اس میں اگر کوئی ادارہ اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی جھوٹی کہانی کرتا ہے کوئی جھوٹی story کرتا ہے اور اس کا پھر ہو سکتا ہے دیکھیں کوٹ کے پاس اکتیار ہے وہ دیکھیں گی کہ اس کا damage کیا ہے کتنا damage ہے اس کو وہ gauge کرنے کا اختیارت ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا ہم یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر for example میں نے کچھ بولر کل میری پوری پارٹی میں اس کے خود مخالف ہوں میں اس کے کبھی بھی ہاتھ میں نہیں ہوں گی کہ کسی ایک individual کی کسی ایک بات سے آپ اس کا ادارہ اس کی organization اس کا اخبار اس کا اس طرح سے آپ اس کو بند کر دے اس کی spirit یہ نہیں ہے اس میں بسکلی اگر آپ کو جسے نا کہہ سکتے کہ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس صورت میں لیکن جو اس کی wording ہے اس میں اس طرح کی intent ظاہر نہیں ہو رہی کہ planning سے کیا گیا ہو تب ہی اس میں تو tribunal کو blanket جو ہے اختیار دیا گیا کہ اس کی سواپ دید ہے وہ کرنا چاہے تو regulatory authority کو حکم دے سکتا ہے یہ بحث ہے یہ تلتی لے گی لیکن میں بلکل ان میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ آپ شاید stakeholders کو صحافیوں کو civil society کو قائل نہیں کر سکے تھے اس بل کے لئے لیکن آپ تو اپنی اتحادی جماعت پاکستان people's party کو بھی قائل نہیں کر سکے اور لوگوں نے بھی اس بل سے ایک دوری اختیار کر لی ہے تو اتنی وہی بات آگئی کہ اتنی جلدی میں کیا کہ شاید آپ اپنی اتحادی جماعت کو بھی اعتماد نہیں لے سکے نہیں ہم نے پلکل جلدی میں نہیں کیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ رات کو رات کے اندہرے میں کیا ایسی بات نہیں رات کے اندہرہ کیونکہ سیشن پانچ گھنٹے پہ بحث ہوتی اس پہ جیرا ہوتی نہیں اس کے اندر house کے اندر اور اس کے اوپر پانچ دن کا ٹائم تھا جس میں اس کو جب لے کرنے کے بعد اور اس کو پورا اس پہ ایک ڈسکشن ہوئی opposition نے اپنے کمنٹ بھی کیے اپنے اترازات بھی سلمہ بیکٹ صاحبہ وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو ٹائم دینے کا اور اس بل کے متعلق جو ہمارے اترازات تھے اور جو civil society کے اتراز تھے ہمارے سوالات کی صورت میں ان کا بڑا خندہ پشانی سے جواب دینے کا اور یہ سلسلہ ڈیبیٹ کا جاری رہے گا وائس پی کے ڈاٹ نیٹ بھی اس پہ بات کتا رہے گا اتراز آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بہت سوالات نکلے بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ابھی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے تو بہتر ہوتا جو civil society اور جو جرنلسٹک بوڈیز جو کہہ رہی ہیں کہ اس کے حوالے سے پہلے مشاورت کرنی جاتی تو شاید بہت سارے جو چیزیں ہمیں ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور شاید جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ حکومت کو اپنی بات سمجھتے ہیں سب سے بڑا پوائنٹ یہی تھا کہ بیل جو ہے بڑی جلدی میں لیا گیا اور جلدی میں اس پر ووٹنگ کروا کر اس کو جلت میں ہی پاس کروایا گیا کیونکہ باقی جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے بھی دباؤ ان کے طرف جو انہوں نے ابھی ہم نے ان سے سوال بھی کیا لیکن اس کا کوئی خاطر کا جواب بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ صحابتی تنظیموں جو ایک بڑا جو خصہ تھا اس کو بھی نظر انداز کے ان کو صرف ایک دفعہ بلایا گیا جب پنجاب اسمبلی میں جس دن اس پر ووٹنگ ہونی تھی اور اس میں بہاری صاحب تقریباً گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اور اس پر صحافیوں کا ساری ہی تھا صدر پریس کلاب وہاں پر مجھلو تھے جب انہوں نے آ کر باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی انہوں نے بتایا تھا صرف ہمارا یہی ایک مطالبہ تھا حکومت سے کہ ہمیں صرف ایک ہفتے کی محلت دے دے تاکہ ہم تمام جو ہیں صحافتی تنظیمیں پی ایف جتنی بھی باقی دڑے ہیں ان سب سے مشاورت کر کے اپنی جو ہے تجاویز آپ کو لاکے دے دے صرف ایک ہفتے کا وقت دے لیکن ان کے یہ ڈیمانڈ نہیں مانی گی اور اسی دن اس کو اسمبلی کے فلور پر لائے گا اور ووٹنگ کروائے گی اور اس کو جو ہے منظور کرو اور بالکل آرڈ ہے اجلت تو اتنی زیادہ ہے کہ ابھی پنجاب کی جو ہے پنجاب اساملی کی سٹیننگ کمیٹیز بھی نہیں بنی اور اس میں سٹیننگ کمیٹی کی جو چھلنی ہوتی ہے جس سے بلوں کو گزارا جاتا ہے اس کے اندرہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کراس پارٹی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں بہت ہی چیزیں پھر نکھر کے سامنے آتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوا لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے حکومت اس کے حوالے سے کچھ یہ بل لانا چاہ رہی ہے اور اس بل کی ریڈنگ سے ایسا لگ رہا ہے جو آنے والے دنوں میں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کو حتی کے عزت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت صورتے آلی ہے کہ صرف حکومتی جماعت کے علاوہ باقی کوئی جماعت اس کا انڈورس نہیں کر رہی سارے کے سارے اس بل کی محالفت کر رہے ہیں ان کی سٹیپمنٹ ساری احتجاج ہو رہے ہیں صرف ایک نون لیگ اس پر بازد ہے کہ یہ بل بالکل ٹھیک ہے اور آنے والے وقت میں یہ ہمیں پتا چلے گا یہ چیز پر قائم بھی رہتے کی نہیں کیونکہ پیکا کے وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا اور بعد میں اس پر ان پر بھی مقدمات بنتے رہے ہیں بلکل صحافیوں کے لیے اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں اور جو صحافی ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا کام کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح اعتجاج نے کہا کہ صرف یہی نئی پیکا کا قانون بھی ہے اور بھی مزید قانونیں جو ان کے لاغو کر دیا جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے خلاف صحافیوں کے خلاف جو بندوق کی گولی سے بھی ان کا حساب کیا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ایسا ہی ہوا نورس وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں جہاں پہ ایک جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تھے اور ایک مقامی صحافی تھے ایک فیس بک پہ ایک پیج جن کرتے تھے جہاں پہ شمالی وزیرستان کے حوال سے خبریں دی جاتی تھی کامران دعوڑ ان کا نام تھا نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا پشلے ہفتے اور یہ واقعہ جو ہے بہت زیادہ اس لحاظ سے بھی وہ ہے کیونکہ نورس وزیرستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پشلے کچھ عرصے سے لاکنونیت اور جو دشن کرتی کے کاروائیاں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک دفعہ پھر صحافی ان کی لپیٹ میں آگئے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فوشال خٹک صاحب کو جو کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سے دن کا تعلق ہے اور وہ نورس وزیرستان اور جو سامرک فاتح کے علاقے ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے وقتن فوقتن لکھتے بھی رہتے ہیں بہت شکریہ خوشال خٹک صاحب رائٹ فواج کو ٹائم دینے کا سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اس واقعے کی کسی نے ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول کی ہے جو کامران دعوت کی شہادت کا واقع ہے جو ٹارگٹ کننگ کا واقع ہے اس کو ابھی تک جہاں تک میری اطلاع ہے کسی گروپ کے قریم نہیں کیا لیکن یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات چونکہ ابھی کافی عصر سے ہوتے رہے ہیں وزیرستان میں تو اس سے پہلے کہ بھی کافی سارے واقعات میں کوئی سپسیفک گروپ آکے اس کو قریم نہیں کرتا اور لیکن جس طریقے سے یہ واقعات پیش آتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو لوکر لیول پر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ملٹنس انوالڈ ہیں یا تدہشتگرد جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت وزیرستان میں ان کی انوالمنٹ کا اندازہ واقعہ کی نویت سے ہوتا ہے جس طرح سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کاملان کے کیس میں بھی یہ ہے کہ ابھی تک چار تک نہیں اٹلایا کسی پسیفک صورت نے اس کو قریمت نہیں کیا لیکن اس واقعے کی جس طریقے سے وہ پیش آئے اس سے اندازہ یہی ہے کہ یہ دہشتگردی کا باقی ہے ٹارگٹ کرنے کا کیونکہ ٹارگٹ کرنے کی ایک وزیرستان میں پیشلے کافی حصے سے چلی آ رہی اچھا کاملان صاحب ایک جو چیز ہے وہ ہے کراس بورڈر انفلٹریشن کی اور اس کے حوالے سے جو پاکستانی فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی حالی میں بات کی الزام لگایا کہ کراس بورڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے جس سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اگر ہم ایک سپاٹا بیلٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو کراس بورڈر انفلٹریشن ہے اس کے حوالے سے جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں کیا وہ سنجیدہ نظر آ رہی ہیں اس کو روکا جائے جو کراس بورڈر مومنٹ ہے میں ٹیرس کے مومنٹ کی بات کر رہا ہوں جی کراس بورڈر ترجم کرتی جو یہ مومنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ نیکسس ہے تو مثلا ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کو آپ سٹینڈالون نہیں آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ٹی ٹی پی کننیکٹیڈ ہے افغان طالبان کے ساتھ ان کا ایک نیکسس ہے اچھا اس نیکسس پہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے کھل کے مطلب کہ آپ یعنیت افغان افغانستان میں جو طالبان اس وقت قبضے ہیں افغانستان پر ان کا ان کا ایک نیکسس ہے اس تو اگر آپ ایک سپریٹ ایٹنٹیٹی کی طور پر دیکھیں گے کہ ٹی ٹی پی کو سپریٹلی آپ دیر کرنے کی پوشش کریں گے تو ایسا مہمکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ کنیکٹیڈ ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں تو اس پر بات کرنا ہے کہ اس پر کنسان ان کو ظاہر کرنا تو دیکھیں ایک چیز ہے لیکن پھر اسی اس کے ساتھ ہی افغانستان میں جس وقت طالبان کا قبضہ ہے اس کو سپورٹ کرنا وہ پر جیدوسری چیز ہے یعنی اگر آپ ایک قبضے تو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کی ایکسٹینشن پھر یہاں پہ آکے عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو مطلب اس کو پھر اب اس طرح سے ڈیل کیسے کریں گے اس سارے موصلے کو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ٹراؤس وارڈر مومنٹ کی بات ہے ابھی کچھ عرص سے پہلے حکانی نیٹ ورک کے انس حکانی صاحب آئے تھے یہاں پہ وزیرستان پر اگزامپل اس کے حوالے سے اگن جو ہم پہلے انڈی ایم کی بات فیرفی کہ ہمارے کلیر پزیشن تا نیریٹیف ہے ہم نے بات ہماری لیڈرشپ اس پہ بات کی اس پہ کنسرن ظاہر کیا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ انس حکانی حکانی نیٹ ورک ایک نوٹوریس درشتگر تنظیم ہے اس کا ایک لیڈر یہاں پہ آکے تصویریں بقاعدہ اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالنی کہ وہ آیا وہا ہے اور ویڈیوز بھی آئے ہیں کچھ اس پہ ہم نے بات کی لیکن صوبائی حکومت وفاقی حکومت ریاست بھی کسی کسی نے اس فیرمی بات نہیں کہ کوئی وہ نہیں کیا کہ یہ کیسے آئے تھے کس راستے سے آئے تھے کس نے ویزا دیا تھا ان کو ویزے کے بغیر کیسے آئے تھے تو یہ یہ مسئلہ بھی ساتھ موجود ہے تو یہ بات وہی پالیسیز کی آ جاتی ہے کہ جو ہمارے سپیشلی جو پشتون بیلٹ ہے اس کے حوالے سے جو ریاست کی پالیسی اور پھر جو افغانستان کے حوالے سے ریاست کی پالیسی رہی ہے تو اس کا جو ایک اثر ہے وہ ہم پر ڈیریکٹلی پچھلے کافی عصے سے چلا رہا ہے اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے یہ جو آج ان کی احلات جو بنے ہوئے یہ بھی اسی کا تسلسل اچھا خوشال صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کامران دعوت کے حوالے سے یہ بات سامنے آری تھی کہ ان کا تعلق نیشنل ڈیموکرٹک مومنٹ سے ہے تو اس بات کی ذرا تصدیق کر دیجئے گا اور دیکھا ہے ہم نے کہ پچھلے دنوں میں کچھ سالوں میں بھی این ڈیم کے جو ورکر ہیں ان پر ٹارگٹ کلین کے جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں تو یہ ذرا اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالی گیا جی جی کامران دعوت شہید ہمارے ساتھی تھے ایکٹیوست تھے لوکل اور کافی ایکٹیوست تھے جنرلس بھی تھے سوشل ایکٹیوست بھی تھے اور اس کے علاوہ آپ صحیح کیا رہے ہیں ہمارے مثلا ابھی اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھوں کو دعوت ہمارے ساتھی تھے ان کو شہید کیا گیا عطیق دعوت ہمارے کوب ساتھی تھے ان کو شہید کیا گیا تو یہ حملے ہوتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ این ڈیم پہ بھی ہمارے ساتھیوں پہ بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارے علاوہ باقی جنرلی بھی ادھر ٹارگٹ کلین کا ایک ویب ہے جو کہ ختم ہوئی نہیں ہے اور جو کہ چلتی رہی ہے اس کی انٹینسٹی آگے پیچھے تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے لیکن جتنی پاپولیشن ہے وہ ساری کی ساری رسک پہ ہے وزیرستان سب کو خطرہ ایک موجود ہے خوشحال صاحب آپ نے گا کہ ساری کی ساری پاپولیشن رسک پہ ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2001-2002 کے بعد ایک انسرجنسی شروع ہوئی دالبان آنا شروع ہوئے تب ہم نے دیکھا کہ جو ایلڈرز تھے جو جرگہ کو نیٹ کرتے تھے اور جو امایدین تھے ملک چنپو کا عجل تھا ان کو چنچن کے مارا گیا لیکن اب یہ جو نئی ویب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یوت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ جو شفٹ نظر آ رہا ہے ہمیں ٹارگٹ کا یہ شفٹ کی وجہ کیا ہے یوت یہ اس ٹائم نشانے پر کیوں ہے وزیرستان میں اور پورے ایکس فارٹا میں یوت کا یہ ہے کہ یوت کا پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں سات سالوں میں یوت کا جو پولٹیکل آکٹیوزم ہے یوت میں سویشٹی وہ کافی اس کا رجحان بڑا ہے چاہے وہ پھر پی ٹی ایم کی شکل میں ہو چاہے وہ اینڈی ایم کی شکل میں ہو چاہے وہ اور جماعتوں کے ساتھ ہو تو اس ریجن میں سے جیوت ہے وہ کافی ایک زوردار طریقے سے سیاسی عمل میں حصہ لے رہی ہے اور لے رہی ہے پچھلے تقیبوں کو ساتھ آٹھ سالوں میں اور صرف یعنی سیاسی تنظیموں یا پارٹیوں کے ساتھ نہیں سوشل آکٹیوزم کا بھی ایک ہے مثلاً یوت اف وزیرستان ایک فورم تھا وزیرستان میں جس کے تقریبات کوئی پاک سے چھ ساتھی شہید کیے گئے تھے اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو یوت کے نمائندے تھے جو جڑے ہوئے تھے وہ اس فورم کا حصہ تھے فر ایگزامل وہ اپنے لیول پر وزیرستان کے جو مسائل تھے اس پہ کام اور بات کرتے تھے تو یہ ہے کہ جو ضرورت کا ایک پارٹیسیفیشن ہے پولٹیکل پروسس میں اور اپنے عباد اٹھانے کی جو بات ہے اپنے حفوق کے لیے اس کا تلوچان کافی بڑا ہے سپیشلی ہیسٹ ریجن میں جس کی وجہ سے ان کو پھر ٹارگٹ پیسی طرح سے کیا جا رہا ہے بہت شکریہ افشارت فٹک صاحب ووئیسپیکر.net اور رائٹس ووچ کو ٹائم دینے کا جہاں پہ تقریبا پچھلے آٹھ مہینے سے دھرنا جاری ہے جس کی وجہ سے ایک تو چمن بارڈر کراسنگ ہے اس میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے چمن بارڈر کراسنگ کے لیے ون ڈاکومنٹ جو ریجیم ہے اس کو لاغو کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ عام شہریوں اور ٹرانسپورٹرز وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے پہلے بھی اس مسئلے پر بات کی تھی اس کا فالو اپ کے لیے بات کریں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں جو کہ ہمارے نمائندہ ندیم خان نے دیار کی کوجک ایک اہم شارہ مزشتہ پندرہ روز سے مالوردار گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی ہے جلینی خان ڈرائیور ہیں وہ آج پھر سڑک کنارے رات گزارنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ ان کی گاڑی میں لوڑ اشیاء خراب نہ ہو جائیں گاڑیوں میں لدہ مال خراب ہو رہا ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت راتہ کولے ہمیں سہولیت پرام کرے یا نہ پنے کا پانی موہ سر ہے اور نہ ہی کانا یا کچھ نہیں ہم ایران ہیں کرے تو کیا کرے کیا ہم اپنی گاڑیا سڑک پر جوڑ کر چلے جائے یا کچھ گاڑیا کراچی سے لوڑ ہو کر آئی ہے کچھ لاور اور کچھ اسلام آباد سے لوڑ ہو کر آئی ہے یہ سب باڑیا اپنی اتسان جا رہی ہے جس کے بعد دیگر و مالک مال اجازات ہو پاک اپنی سہرت پر پاسپورٹ کی شرط آئیت کیے جانے کے خلاف چمن میں گزشتہ آٹھ ماہ سے اتجاج جاری ہے دھرنے پر ایف سی کے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے دو مظاہرین کے بعد اتجاج میں شدت دیکھی گئی اجی آپ نے چمن کی صورتحال کے حوالے سے ایک ریپورٹ دیکھی ہمارے نمائندے ندیم خان اس وقت کوٹا میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں چمن کی جو تعدہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے جی ندیم ذرا بتائیے گا اس وقت کیا وہاں پر صورتحال چمن کی چمن میں گزشتہ آٹھ ماہ سے جاری ہے جراج کا آزادی اس وقت ہوا جب اپکس فیصلے میں جو دیوری لائن ہے اس کی پر پاسپورٹ کا جو اطلاق کیا گیا اس سے پہلے یہ روا کرتا تھا کہ جو پاکستان کی سائٹ سے چمن اور کلاویلا اور افغانستان کی سائٹ سے کمدہار ہے یہاں جو لوگ ہوتے تھے وہ افغانستان سائٹ پہ افغان تسکرہ اور پاکستان سائٹ سے پاکستان نا تکاٹ سے آیا جائے کرتے تھے اگر روز پرانہ کوئی اندازے کے مطابق تیس سے پینتی سردار لوگ پاکستان جو پرسنگ فائنٹرز کو پراؤش کر کے افغانستان جائے کرتے تھے اور وہ ہاں پر اپنے کاروبار کر کے رات کو آپ اس میں جب سے یہ تیس کیا گیا ہے اور پاسپورٹ کی شرط آئیت کی گئی ہے اس کے بعد سے یہاں پہ درنہ دیا گا رہا ہے اور درنے کے مختلف حقات میں حکومت کی جانب سردہ دیکھا کہ غیر صندوق کیا گیا اور جو مضاقرات ہیں وہ آپ تک کامیاب نہیں لیکن جو یہاں پہ ڈیولیسمنٹ ہوئی ہوگیا ہے کہ اپسی کی جانب سردہ مزیدی کی خورت ہے اور کی جانب سے پرام مزاہرین تھے اپسی پر کریک ڈاون کیا گیا اور اپسی کی دعوی کیا دیا کہ جو مزاہرین ہیں ان کی جانب سے وہ مشتہل تھے لیکن جو ویڈیو ہائنٹ ہے جو پاٹسطان ہمستان سے نیلاندی والی اشارہ ہے وہ برنٹ کی گئی ہے اور احتجاد کی شدت ہے اس میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ شدت ہے احتجاد کی بڑھ گئی اچھا ندیو آپ نے بتایا کہ احتجاد شدت ایف سی کے ٹریک ڈاؤن کے بعد زیادہ بڑھ چکی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک نیا سیاسی اتحاد بن رہا ہے جس میں محمود خان اچھا اچھایی کا بڑا لیڈنگ بول ہے وہ بار بار اس مسئلے کو جاگر کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے وہ کیوں نہیں آ رہی ان کے ساتھ مطالبات کی منظوری کے لیے مذاکرات کی میز پہ کیوں نہیں آ رہی اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ درنا والی سٹیٹیجی ہے یہ بہت پروڑنگ ہو گئی ہے کہ یہ کبھی کام کر سکے گی دیکھیں جو اس پر درنا مضوضی ہے درنے کے علاوہ کوئی ایسا اپشن مضوض نہیں ہے تو اس اپشن پہ جائے ایک ہی اپشن ہے وہ ہے درنا اور دوسری بات یہاں پہ دیکھئی جو اسلام آباد اور قابل کے معاہین جو تعلقات خراب ہوں اس تمام تعلقات جو نزلہ ہے وہ چھرمان یا ایڈر نائک کے آس پاس کے دینے والے لوگ ہیں ان پہ دیکھا کہ یہ فیصلہ اٹھا گیا اس بات کوئی بات تیسے جب تک ایک نو الیکٹر ڈنڈوین نہ ہوتی تب تک پرانا طرز ہے وہ چلتا رہتا ہے جب نئی اپورمات آتی تو تمام سٹیک اور ڈر کو بٹھا کے جس میں صبح اپورمات خبائی اچھی پالیسی بنائی جاتی اور اچھی پالیسی کے تحت دورمن کی فیصلت تک لیکن ہم نے دیکھا کہ مدران حکومت خود ایک بہت بڑا سوال رات و رات یہ فیصلہ کیا جو نہ صرف چمن بلکہ پورے جو پشتون آزلہ ہیں اچھا مجھے مجھے خوڑا سا ہمیں ہمارے کی ریسنٹلی جو کہ افغان کانبان کے جو افتام ہے ان کے جانت لیف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ 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 آئی ہیں دیت پہ انہوں نے کہا دورین نائن پہ جو ہیں دورین کے دونے اطراف میں رہتے ہیں ان کے لئے فاتھوں کی شرط حضر نہیں لیکن اور دیکھا جیسے خارجے ساتھ خراب ہیں ان کا نظرہ مقام کے لوگوں پہ اور کاجر ہیں ان پہ گیر رہا ہے اور ہم دیکھا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ہمارا جو وہاں پہ چمان یا دار دار مدار تھا وہ جہاں پہ خارجبار ہوتا تھا تھا ہم دیکھیں بہت جا روپ اور بہت شکریہ زدیم خان آپ ہمیں چمن دھرنے کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اور جو وہاں پہ ایک مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واج جہاں پہ ہم نے بات کی ان اشیوز پہ جن کا برائے راست تعلق لوگوں کے حقوق سے جڑا ہوا تھا بہت شکریہ ناظرین رائٹس واج دیکھنے کا آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر وائس پی ک ڈوٹ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کریے گا تا کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے بہت شکریہ